جی ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا حوث پرانا شاہد اور پروگرام تاریخ کی تقتی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سامین آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی ایک ایسی کہانی کی ایک ایسے فاتحے کی جس نے افریقہ میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا اسلام کو پھیلائیا میری مراد مشہور فاتحے حسیٰ بن نسیر کی ہے اس تاریخ کا انجام بڑا بھیانک تھا اور آج جہاں سے میں شروع کرنے والا ہوں کہ یہ ستنہ سو پندرہ کا زمانہ تھا مکہ تل مکرمہ میں جو حج کا موسم تھا خیموں کا شہر آباد تھا بڑی رونکیں تھیں بڑی حلچل تھیں پوری دنیا سے جو لوگ آئے ہوئے تھے حج کے لئے تو اس موقع پر ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور بڑی دردناک بہت کرناک آواز اور اس کی ایک ایک لفظ سے جو ہے وہ دکھ جھلک رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اس کے علاوہ اس کے موں پر کوئی کلمہ نہیں تھا کوئی بات نہیں تھی اس کا سر جھکا ہوا تھا میلی کچیلی چادر اس نے بلے سر پہ لے رکھی تھی تو وہاں سے اچانک افریقہ سے آئے ہوئے ایک بر بر کافلہ بھی گزرا اس کے سردار ساتھ تھی ان سرداروں کو وہ آواز کچھ جانی پہچانی لگی اٹھٹک کر رک گئے انہوں نے آپس میں راز و نیاز کیا کہ یار یہ کس شخص کی آواز ہے یہ نیچے بیٹھا وہ شخص کون ہے یہ جو کہتے ہیں باتا عزو منتشاہ باتا زلو منتشاہ تو وہ دونوں جھک کر بھاگتے بھاگتے اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ انتہائی بڑا شخص اس کے بال بکھے ہوئے ہیں داری بڑی ہوئی ہے اور چیرہ پہچانا نہیں جارا مٹی سے اٹا ہوئے لیکن جب انہوں نے غور کیا تو انہوں نے کہا یا امیر آپ یعنی وہ مہوے حیرت رہ گئے ان کا موہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا کہ یا امیر آپ تو وہ امیر وہ جو بھیک مانگنے والا تھا جسے وہ امیر کہا کے مخاطب کر رہے تھے یہ فاتح عالم فاتح مصر فاتح افریقہ اور فاتح اسپین موسیٰ بن نسیر تھا تو انہوں نے کہا یا امیر یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا معاملہ ہے کیوں آپ اس حال میں پہنچے تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ کا عصیر ہوں میں کسی عام آدمی کا قیدی نہیں ہوں مجھے بادشاہ نے عصیر کیا ہے میں اس کا اس نے مجھے یہ بیڑیاں پہنائی اور اس نے مجھے کہا ہے کہ تم نے دو لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کرنا ہے دو لاکھ درہم اور وہ بھی بھیک مانگ کر شرط یہ رکھی گئی ہے کہ تم نے بھیک مانگ کر یہ جرمانہ ادا کرنا ہے تو ناظرین یہ انتہائی ایک دردناک پہلو تھا بعد میں عبدالعزیز نامی ایک شخص نے اس کا وہ جرمانہ ادا کر کے بادشاہ سے معافی مانگ کے اسے رہا بھی کرا دی ہے لیکن یہ معاملہ تھا کیا موسیٰ بن نسیر اس حال کو کیوں پہنچا یہ ایک تاریخ کا بڑا دلچسپ بھیانک اور خوفناک ورکہ ہے آج میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ موسیٰ بن نسیر جس نے افریقہ فتح کیا تو وہاں پر اس نے بربر قبائل کو بھی جو ہے اپنا مطی بنایا اسلام کے دائرہ میں لے کر آیا تاریخ بن زیاد جو مشہور فاتحے دنیا میں جن چند فاتحین کا نام ہے ان میں تاریخ بن زیاد کا بھی ہے تو وہ بربر قبائل سے ان کا تعلق تھا تو وہ بربر تھا اور اس زمانے میں دمشق میں جو مسلمانوں کی خلافت تھی اس کے خلیفہ کا نام مروان بن عبد الملک تھا تو مروان بن عبد الملک کو ایک دن ختم حصول ہوا موسیٰ بن نسیر کا انہوں نے لکھا کہ یا امیر مجھے یورپ پر حملے کی اجازت دی جائے میں سپین پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے ان بربر قبائل کو کوئی کام نہ دیا تو انہوں نے پلٹ کر ہم پہ حملہ کر دینا ہے یعنی بربر اس قدر خوفناک تھے اس قدر لڑاکا تھے اس قدر جنگجو تھے کہ اگر انہیں لڑنے کے لیے ہم نے کوئی میدان نہ دیا تو انہوں نے پلٹ کر ہم پہ حملہ کر دینا ہے اور میرے پاس سپین کا ایک سرہدی حکمران ہے اس کا اس کی درخواست آئی ہے کہ آپ سپین پہ حملہ کرو میں آپ کی مدد کروں گا چنانچہ خلیفہ نے اسے اجازت دے دی کہ آپ حملہ کر دو اب ہوا کیا کہ سپین پر حملے کی اجازت ملی تارک بن زیاد اپنے چھے یا سات ہزار بربرز کو جہاز میں لے کر بیر جہاز میں لے کر سرہد کے دوسری طرف چلا گیا یعنی شمالی افریقہ کے دوسری طرف وہ جزیرہ تھا جہاں پر وہ حکمران تھا اب اس حکمران کا معاملہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی اس کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا وہاں کے حکمران میں رادک اس کا نام تھا جو سپین کا اس وقت حاکم تھا جو بادشاہ تھا اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا اس کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیوں گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو بادشاہ کے محل میں آداب سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے تو چنانچہ اس سرحدی حکمران نے اپنی بیٹی کو بادشاہ کے محل میں بھیج دیا اس کی بیٹی بہت خصورت تھی تو بادشاہ نے اس کے ساتھ ریپ کیا اس کے ساتھ زیبتی کی جب وہ بچی واپس آئی شہزادی واپس آئی تو اس نے اپنے باپ کو سارا ماجرہ بتایا تو باپ غصے سے پاگل ہو گیا تو ان دنوں اسلام کی فتوحات کا بڑا چرچہ تھا ہر طرح اسلام کا ڈنگا تھا تو دریا کے دوسری طرف مسلمانوں کا خیمے آباد تھے وہاں پر تو اس نے وہاں پر پیغام بھیجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں اور وہ وہاں گیا اور اس نے ملاقات کیا اور اپنا مدابیان کیا چنانچہ خالد تارک بن زیاد جو ہیں وہ سپین کے سرحدی شہر میں داخل ہوئے اور اس حکمران نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا اور اس میں اللہ کی مہربانی تھی اور یہ آگے بڑھتے گئے فتوحات کا سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا یہاں تک کہ ستر پرسنٹ جو ہے سپین کا علاقہ جو ہے تارک بن زیاد نے فتح کر دیا این اس وقت جب یہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا موسیٰ بن نسحر کو جب علم ہوا تو وہ اپنی فوج کے ساتھ بارہ ہزار فوج کے ساتھ وہ بھی وہاں پر آن موجود ہوئے اور آگے پھر فتوحات شروع ہوئے لیکن تارک بن زیاد کی یہ جو فتوحات تھی موسیٰ بن نسحر حضم نہیں کر پارے تھے کہ میرا ایک نائب میرا اسسسٹنٹ اس نے اس قدر فتوحات حاضر کر لی ہیں تو وہ جہاں پہ بھی جارے تھے اور جہاں امیر کو خطوط لکھے جارے تھے اور دمشق میں جو ان کی خطو کتابہ جاری تھی اس میں بار بار یہ کہا جارہا تھا کہ یہ علاقے میں نے فتح کی ہیں موسیٰ بن نسحر نے کہا کہ یہ تمام فتوحات میری ہیں ان فتوحات کے درمیان مسلمانوں پر بے پناہ مشکلات بھی آئیں بے پناہ مسائب دیکھئے انہوں نے بہت تکلیفیں دیکھی اور ایک وادی ایسی بھی تھی کہ جب یہ وہاں سے گزرے تو اسے وادی الموت کہا جاتا تھا وہاں سے کوئی بھی زندہ کبھی کو بچ کر نہیں آئے تھا لیکن تارک بن زیاد نے یہ موجزہ بھی کر دکھایا اور اس وادی کو فتح کیا تارک بن زیاد ایک انتہائی جنگ جنگ قسم کا انسان تھا تو جب موسیٰ بن نسحر کی طاقت بھی شامل ہوئی تو انہوں نے پورے کا پورا سپین فتح کر لیا اب ان کا ارادہ فرانس کو فتح کرنے کا تھا لیکن مروان بن عبد الملک کی بیماری کی خبر پہنچی تو مروان بن عبد الملک نے طلب کیا تارک بن زیاد کو اور موسیٰ بن نسحر کو کہ آپ آو اور مجھے اپنی فتحات کے بارے میں بتاؤ کیونکہ وہ مرنے سے پہلے تمام فتحات اپنے نام کرنا چاہتا تھا جب اس واقعے کی خبر سلمان بن عبد الملک جو مروان کا بھائی تھا اسے ہوئی تو اس نے موسیٰ بن نسحر کو پیغام بھیجوایا کہ آپ اپنی گرفتار سوست رکھو تا وقت جے کہ موجودہ خلیفہ اس دنیا سے چلا نہ جائے جب اس کا انتقال ہو تو تم اس کے بعد آو اور میں آپ کو انعام و اکرام سے نواز ہوں لیکن موسیٰ بن نسحر اور مروان بن عبد الملک کے درمیان بے پناہ دوستی تھی ایک بھائی جارے کا رشتہ تھا تو اس کا پیغام ملتے ہی فوراں آیا اور اس نے آ کر تمام اپنی فتحات گنوائی بادشاہ نے بہت توفیت حیف دی کے بڑا انعام و اکرام دیا موسیٰ بن نسحر کو چند دنوں کے بعد بادشاہ یا خلیفہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد سلمان بن عبد الملک کو حکومت ملے سلمان بن عبد الملک کو وہ رنجش تھی موسیٰ بن نسحر پہ تو اس نے موسیٰ بن نسحر کو بلائیا اپنے پاس اور ساتھ میں تارک بن زیاد کو بھی طلب کیا کہ آپ آو اور مجھے ان واقعات کے بارے میں بتاؤ تو جب موسیٰ بن نسحر اس سے اپنی فتوحات کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس نے حاکم وقت کو خلیفہ کو ایک تلسمی میز پیش کیا سونے کا ٹیبل تھا چھوٹا تھا اور کہا کہ اے خلیفہ سپین کی روایات کے مطابق یہ میز جنت سے آئے اور ہمیں یہ ایک کلیسہ سے ملے لیکن جس نے بھی اسے اپنے پاس رکھا وہ تباہ و برباد ہو گیا لہذا میں آپ کو یہ مشروع دوں گا کہ آپ نے اسے اپنے پاس نہیں رکھنا موسیٰ بن نسحر نے جب یہ بات کی تو تارک بن زیاد نے کہا کہ یا خلیفہ موسیٰ بن نسحر جھوٹ بور رہے ہیں یہ تمام فتوحات میری ہیں اگر یہ سچا ہے تو اسے یہ بتائیں یہ ثابت کریں کہ اس میز کی چوتھی ٹانگ کدھر ہے تو خلیفہ نے اس سے پوچھا ہاں موسیٰ بتاؤ اس کی چوتھی ٹانگ کدھر ہے تو اس نے کہا نہیں جناب ہمیں جب ملا تھا تو اس کی تین ٹانگیں تھی اور ایک مسلوی لات تھی جب اس نے یہ بات کی تو تارک بن زیاد نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ٹانگ نکال کہ اس نے کہا جناب اگر یہ اس کا دعویٰ سچا ہے فتوحات کا تو یہ ٹانگ میرے پاس نہ ہوتی یہ فتوحات ساری میری ہیں جو اس نے اپنے نام کر لی تو اس پر جو ہے سلمان بن عبد الملک جلال میں آ گیا تیش میں آ گیا اور اس نے موسیٰ بن نسحر کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور کہا کہ اسے زندان میں ڈال دو اسے سخت عذیتیں دی گئی زندان میں بے پناہ تشدد ہوا اور حتیٰ کہ اس کا بیٹا جو عبداللہ تھا جسے عشپیلیہ کا وہ حکمران بنا کر آیا تھا اپنا اسسٹنٹ بنا کر آیا تھا اس کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا نوے سالہ بوڑے مجاہد کے سامنے یہ تاریخ کا ایک بہت علمناک باب ہے کہ اتنا بڑا فاتحی اس کو زندان میں ڈال دیا گیا اس کے بیٹے کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو جو ہے دردر بھیک منگوائی گئی اور اسے بھیک مانگنے پر مجبور کیا گیا تو یہ تاریخ کا واقعہ جو ہے ایک انتہائی علمناک واقعہ ہے اور اس واقعہ میں سبق کیا ہے کہ آپ تاریخ کو جتنا مرضی ہے اس کے اوپر تہیں ڈال دیں جتنا مرضی ہے پردے ڈال دیں جتنا مرضی ہے تاریخ کو چھپا لیں لیکن جو حقیقت ہے جو سچ ہے وہ سامنے آئے گا اور تاریخ کی تختی کا یہی سبق ہے بہت بہت شکریہ موسیقی